بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کور تمبہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ کسی بھی سبزی والے سے بہ آسانی مل جاتا ہے آج میں کور تمبہ سے ایک ایسا چورن بنا رہی ہوں جس کے چند دن کے استعمال سے نہ صرف وزن میں کمی ہوگی بلکہ پیٹ اور میدہ کی تمام تکالیف سے بھی نجات مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کور تمبہ سے نہ صرف شگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے جسم کی گرمی اور خارش ختم ہوتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے اور نظام حضم بھی درست رہتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہ آسانی پہنچ سکیں جسم کی گرمی، خارش اور خون صاف کرنے کے لیے ایک عدد کور تمہ لے لیں اسے کاٹ کر کسی ڈب میں رکھ دیں اب اپنے پیروں کے ساتھ اسے اچھی طرح مس لیں کم از کم پندرہ منٹ ضرور اسے مس لیں انشاءاللہ اس طرح کرنے سے جسم کی ساری گرمی اور خارش ختم ہو جائے گی اور خون صاف ہو جائے گا اس عمل کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ موں میں کرواہر سی آ گئی ہے اور اگر زبان کو ہونٹوں پر پھیریں گے تو ہونٹ بھی کڑوے محسوس ہوں گے یہ تمام علامات اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ آپ کا خون صاف ہو گیا ہے اور جسم کی گرمی بھی نکل گئی ہے اس عمل کو مہینے میں ایک بار کر سکتے ہیں اب میں یہاں شگر اور وزن کو کم کرنے کے لیے کوڑ تمہ سے چورن بنا رہی ہوں اس چورن کو بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک عدد کوڑ تمہ لیا ہے اور اجوائن لی ہے اجوائن کی کوئی مقدار نہیں ہے بس اتنی لے لیں جتنی آسانی سے کوڑ تمہ کے اندر پری جا سکے کوڑ تمہ کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ لیں اور اس کے اندر کا گودہ اور بیج نکال دیں اب اس میں اجوائن بھرنا شروع کریں اچھی طرح دبا کر بھریں یہ دیکھیں یہ مکمل بھر چکا ہے اب جو ہم نے کوڑ تمہ کا اوپری حصہ کاٹا تھا اسے واپس اس کی جگہ لگا دیں اور اسے کسی صاف کپڑے میں باندھ کر کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں ہوا کراس کرتی ہو تقریباً پندرہ دن اسے پڑا رہنے دیں پھر اس میں سے اجوائن نکال کر سکھا لیں اور پیس کر اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملا لیں اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ شگر کے لیے کھا رہے ہیں تو صبح نہار مو ایک چٹکی کھا لیں اسے کھانا ہے سادے پانی کے ساتھ اور اگر آپ پیٹ میں اپھارا، گیس، بدحزمی یا میدے کی تکلیف کے لیے کھا رہے ہیں تو ایک ایک چٹکی دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی اور شگر لیول بھی کنٹرول ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو وزن کم کرنے کے لیے کھا رہے ہیں تو آپ اس کو دن میں تین بار ایک ایک چٹکی سادے پانی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے وزن میں کمی محسوس کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت پھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی